بسم اللہ الرحمن الرحیم تشبیح کی معاند یا اس جیسا قرار دینا تشبیح کہہ لگا ہے جیسے خوبصورت چہرے کو پھول کی معاند قرار دینا ارکان تشبیح پانچ ہیں یعنی تشبیح کے جو ارکان ہیں وہ پانچ ہیں پہلا جو ارکن ہے اہلی چیز کو مشبہ دوسری چیز کو مشبہ با اور دونوں کے درمیان مشتر خوبی یا صفت کو وجہ شبہ کہتے ہیں حرف تشبیح اور غرض تشبیح بھی تشبیح کے ارکان ہیں تشبیح کا مقصد عام چیز کی خوبی کو واضح کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ہے تشبیح سے بعد میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور بیان دلچسپ ہوتا ہے تشبیح کی مثالیں دیکھیں اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں اس کے لب پھول کی طرح نازک ہیں اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے اس کا قدر سرو کی طرح لمبا ہے وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے بیٹا اب ان مثالوں میں دانت لب دل قد اور وہ یعنی کوئی شخص مشبہ ہیں جبکہ موتی پھول پتھر سرو اور لومڑی مشبہ بہ ٹھیک ہے اور ان مثالوں میں بل ترتیب جو سفیدی ہے یعنی جس طرح دانت کی جو سفیدی اور دوسرا لب کی نازکی دل کی سختی ٹھیک ہے نا قد کی لمبائی اور چلاکی یہ تشبیح کی وجوہات یعنی وجہ شبہ کی مثالیں ہیں حرف تشبیح ایسے لفظ یہ الفاظ کو کہتے ہیں جو مشبہ اور مشبہ با کے درمیان رابطہ پیدا کرتے ہیں جیسے کی ماند کی طرح کی صورت جیسا سا سی وغیرہ غرض تشبیح سے مراد وہ مقصد یا سبب ہے جس کے لئے تشبیح کا سہارا لیا گیا ہو بیٹا آپ نے صرف اس ہی کو جہنا وہ دیکھنا ہے یہ ارکان اور اس کے تشبیح کی تعریف اس کو یاد کرنا ہے اور تشبیح کی تعریف لکھنی ہے ارکان کی مثالیں یہ سارا لکھنا ہے آپ نے خوش رہیں آباد رہیں اللہ آپ کو حمی ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ